انداز نیرانہ ہے سرکار کی آمد کا انداز نیرانہ ہے سرکار کی آمد کا انداز نیرانہ ہے انداز نیرانہ ہے مد میں ہوئے پیدا ہر گھر میں اوجا جانا ہے مد میں ہوئے پیدا ہر گھر میں اوجا جانا ہے سرکار کی آمد کا انداز نیرانہ ہے انداز نیرانہ ہے کہ ظالم حلی ہی مانے سرکار کو پاہ لائے ظالم حلی ہی مانے سرکار کو پاہ لائے یہ ہے حلی مانوں سرکار میں پاہ لائے اور جب جبار میں جلوہ در سرکار مدینہ تھے جب جب جلوہ در سرکار مدینہ تھے جب جلوہ در سرکار مدینہ تھے اور خواہش کے مدی کا در پاسے پہ جانا ہے مدی کا در پاسے پہ جانا ہے اور حضرت خواہش کے مدینہ تھے ایک پیانے تھے سمیر نیریا مباقی آپ کے ذہن رکھیں اور یہ شکریہ پر فرمائیں آقا کے غلاموں کا ردبہ ہی نیرانہ ردبہ ہی نیرانہ ہی نیرانہ ردبہ ہی نیرانہ ردبہ ہی نیرانہ شفینا عبیقنا مولانا محمد الوارد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و صلات و صلات و صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ یا حبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات مطرم یاد کا اجلاس جس میں مورحاب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یہ آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کس سلسلے میں منقبت کیا گیا ہے آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلات و تسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تا تمام انبیاء و رسل تشریف لے کر کے آئے صحابہ تشریف لے کر کے آئے اولیاء تشریف لے کر کے آئے اقتاب تشریف لے کر کے آئے عبدال تشریف لے کر کے آئے اوتاد تشریف لے کر کے آئے ہم اور آپ آئے لیکن ہر ایک یہی تارگیٹ لے کر کے آیا یہی مقصد اور سبب لے کر کے آیا کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے حضرت آدم آئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا تو مجھ سے راضی ہو جائے حضرت شریف آئے تو وہ بھی یہی دعا کرتے ہیں یہ میرے پاک پر بردگار تو ہم سے راضی ہو جائے حضرت نو آئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں یہ میرے پاک پر بردگار تو مجھ سے راضی ہو جائے آپ تمام انبیاء اکرام کی زندگی پر نظر ڈالے تو ہم سے اور آپ کو پتہ یہ چلہا ہے حضرت آدم آتے ہیں تو اللہ کی رضا مانگتے آ رہے ہیں حضرت شریف آ رہے ہیں تو اللہ کی رضا مانگتے آ رہے ہیں حضرت نو آ رہے ہیں اللہ کی رضا مانگتے نظر آ رہے ہیں حضرت اسمائیل آ رہے ہیں حضرت یعقوب آ رہے ہیں اللہ کی رضا مانگتے ہیں حضرت عیساء آ رہے ہیں آپ آئے تو اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں ہم آئے تو اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں جو بچہ دنیا کے اندر آ رہا ہے اللہ کی رضا مانگ رہا ہے لیکن اس دنیا کے پردے پر ایک اکلوتے پیغمبر اسلام ہمارے اور آپ کے آقا ہے کہ جب اس دنیا کے اندر تشریف آ رہے ہیں تو اللہ پاک اپنے محبوب کی رضا مانگ رہا ہے اے میرے محبوب تو مجھ سے رضا مانگ رہا ہے تو دنیا نے اللہ کی رضا مانگی لیکن اللہ اللہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر جنیا کے اندر آتے ہیں تو اللہ پاک اپنے محبوب کی رضا مانگ رہا ہے عالی حضرت بازلے بریل بھی رضیقہ ہو تعلان ہو بریلی بھی سر زمین سے فکار اٹھتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا اے محمد کہ خدا چاہتا ہے رضا اے محمد اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر اشارت فرماتا ہے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لئے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا اے مسلمانوں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ عالمین اشار سرمایا اور یہ عالمین یہ عالم کی جمعہ ہے عالم ایک بچن ہے عالمین بہو بچن ہے عالم باہد ہے عالمین اس کی جمعہ ہے اب مفسرین کی بارگاہ میں چلو تو مفسرین بولتے نظر آئیں گے تفسیر کرتے نظر آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قلعہ کے اندر ایک عالم کو پیدا نہیں فرمایا کوئن کو پیدا نہیں فرمایا دین عالم کو پیدا نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ ہزار عالمین کو پیدا کیا انسانوں کا عالم الگ بنایا عرشیوں کا عالم الگ بنایا عرشیوں کا عالم الگ بنایا عالم نبتات الگ عالم جمدات اللہ تعالیٰ نے الگ بنایا چرد و پرند کا عالم الگ ہے کل کل کائن آت میں اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ ہزار عالمین کو پیدا کیا اب میرے مصطفیٰ اٹھارہ ہزار عالمین کے لئے رحمت بن کر کے آ رہے ہیں شمس و کمر کے لئے رحمت بن کر کے آ رہے ہیں لالو گوھر کے لئے رحمت بن کر کے آ رہے ہیں شجر و حجر کے لئے رحمت بن کر کے آ رہے ہیں جتنوں انس کے لئے میرے مصطفیٰ رحمت بن کر کے آ رہے ہیں لیکن یہ مصطفیٰ کا فضل ہے ہے یہ مصطفیٰ کی کرم نوازی ہے یہ مصطفیٰ کی مصطفیٰ کا ہمارے اوپر رحم و فکر ہے کہ مصطفیٰ نے کسی اور عالم کو اختیار نہیں کیا ہے بلکہ ہمارے عالم کو اختیار ہے چاہت مصطفیٰ تو جنات کی عالم میں بھی تشریف فرما ہو سکتے تھے چاہتے مصطفیٰ تو ملائکہ کے عالم میں بھی تشریف فرما ہو سکتے تھے لیکن اپنا وجود زاہر مصطفیٰ نے ہمارے اور آپ کے لئے عطا کر دیا ہمارے کرمیان مصطفیٰ تشریف لے کر کے آگئے یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پریسان ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے اور یوں کی ہی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے ہمارے اوپر مہربانی ہے کہ مصطفیٰ نے اس عالم کو قبول فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا دیا تو وہ نور حضرت آدم کی پیشانی میں جگمگایا حضرت آدم سے متقل ہوتا ہوا حضرت شیز کی پیشانی میں پہنچا وہاں سے متقل ہوتا ہوا حضرت نوح کی پیشانی میں آیا اللہ اللہ یکے بعد دیگر انبیاء و رسل کی پیشانی میں جگمگا تا رہا یہ نور مصطفیٰ آخر میں یہ نور مصطفیٰ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نوح کی پیشانی میں آیا اب وہاں سے میرے آقا قریب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آ کر کے جگمگا گیا جب حضرت عبد المطلب کے یہاں ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ تشریف لے کر کے آگئے جب مکہ کی سرزمین پر والد مصطفیٰ تشریف فرما ہو گئے میرے آقا کے والد دمودار ہو گئے میرے آقا کے والد اللہ اللہ دکھا کے اندر تشریف لے کر کے آگئے تو تمام کے تمام یہود و نصارہ میں تمام کے تمام پادریوں میں کھلولی مجھ گئی کہ اگر مصطفیٰ کے والد دنیا میں آگئے ہیں جب یہ جوان ہو جائیں گے یہ شادی کریں گے ان سے آخری مصطفیٰ ان سے آخری پیغمبر آخری نبی تشریف لے کر کے آئیں گے اللہ افکبر تمام یہودی کہنے لگے پھر وہ نبوبت جس کی وجہ سے لوگ ہمارے ہاتھ جمع کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہمیں اچھا جانتے ہیں مکرم جانتے ہیں لائے کے تازیم جانتے ہیں وہ عزت وہ عزمت وہ سر بلندی وہ سر خروعی ختم ہو کر کے قوم بنی اسرائیل سے قوم بنی اسمائیل میں چلی جائے گی لوگوں نے پروگرام میٹنگ شروع کر کر کہ کسی بھی صورت عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں ان کو دنیا سے خط کر دیا جائے قطر کر دیا جائے کیوں قطر دیا جائے اس لیے کہ اگر عبداللہ جنیا کے اندر رہے انہوں نے شادی کی آخری پیغمبر ان کی پشت سے آگئے اللہ اکبر تو نبوت پر آج ہم سے چلا جائے گا نبوت پر مہر ہڑ جائے گی آخری پیغمبر آ جائیں گے اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ تمام کے تمام پروپہ گنڈے کرنے لگے یہود و نصارہ نے جلاس کر لیے یہود و نصارہ نے پڑے پڑے پہلوانوں کو بلا لیا ہے کوئی اتنا بہادر پہلوان جو حضرت عبداللہ کا سرطلم کر کر کے لیے آئے ہیں اللہ اکبر تو رہی میں حضرت عبداللہ تو رہی میں حضرت عبداللہ کی نشانیاں موجود ہیں انجیر میں نشانیاں موجود ہیں سبور میں نشانیاں موجود ہیں لوگ کہنے لگے یہ یہودیوں کے پادری سنو سنو پڑے پڑے پہلوان یہاں پر موجود ہیں لیکن وہ کئیسے جانے گے مقبہ کی سرزمین پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالدائے ہیں اللہ افکر اتنے بڑے مکہ کے اندر اتنے بڑی دنیاں کے اندر کیسے جانا جائے گا کہ یہی عبداللہ ہے ہم کیسے جان سکے گے کہ نبی کے والد کون ہے ان کی علامت کیا ہے ان کی پہچان کیا ہے تو یہودیوں نے بتایا ان کے پادلیوں نے بتایا ان کے راہبین نے بتایا کہ حضرت عبداللہ جس راستے سے گزریں گے وہاں پر درخت ہوں گے وہ آپ پر سلام پیش کرتے نظر آئیں گے وہاں پر چرد ہوگے دعا پر سلام پیش کرتے نظر آئیں گے وہاں پر حجر ہوں گے دعا پر سلام پیش کرتے آئیں گے جب کم دیکھنا کہ کوئی ایسا انسان مکہ کی سرزمین پر ہے جس کے لئے چرینگوں پر اندر جھک رہے ہیں تو سمجھ لینا یہی عبداللہ یہ علامت لے کر کے بڑے بڑے یہی بڑے بڑے پہلوان مکہ کی سرزمین پر مکہ شام سے روانہ ہو گئے لیکن ایک بہت بڑا پہلوان جگجو پہلوان تلبان میں کر کے مکہ کی سرزمین پر صرف اس مقصد کے تحت آیا کہ حضرت عبداللہ کے سر کو قلم کر دیا جائے گا جیسے ہی وہ مکہ کی سرزمین پر آیا تو سب سے پہلے مصد عمرہ کے اندر پہنچا تھا وہاں پر پہنچا تھا تو وہاں پر ایک انسان نظر آیا اللہ اکبر یہ دفاع سے کوئی اور نہیں بلکہ میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ ہی ہے وہ آنے والا یہودی خیر 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 خی کیا پرکے پرکے پی